تو آپ انڈیا میں دیکھیں آج الیکشن ہوا ہے اور کیا خوبصورتی سے جو ہے نا راہل گاندی صاحب نے بھی وہ ببارک بات دیا ہے اور انہوں نے کہا جی ہم ہار گئے ہیں ادھر سے صدو صاحب کا آیا پنجاب میں وہ ہارے ہیں کانگریس ہاری ہے انہوں نے کہا جی ہم بالکل لوگوں کی اس کے مطابق تینک یو جنہوں نے ہمارا دیا جنہوں نے دیا ان کا بھی تینک یو وہ محضم معاشریں اس طرح کرتے ہیں تو آپ کو جہاں انتخابی نتائج کے مطابق بی جے پی کو ایک بار پھر برتری مل رہی ہے اور خاص طور پر یو پی کے اندر اس کی برتری کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے یہ آج کا موضوع پنجاب کے اندر عام آدمی پارٹی نے میدان مارا ہے یو پی ہے میشہ گھڑ ہوتا تھا تو دوستو یہ تو دیکھیں آپ نے چھوٹے چھوٹے کلپ پاکستانی میڈیا کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کی ہے اور یہ مقبول جان کا ریاکشن ہے تو اس سے آپ کتنی امید کرتے ہو پتا ہے یہ ایک جہادی ہے ویسی بات کرے گا تو آگے وہی بات ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے دن بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پلیز شیل کو سبسکرائب کریں پولٹکس پہ بھی ایڈمیسٹریشن پہ بھی اور کارپار پہ بھی قبضہ کیا ہوئے یہ بیسیک لیے ایک برہمنزم کا سینٹر ہے دیکھیں سارا کچھ وہی پر ہے سوائے بہار کو نکال کے بہار کا پتنا کو نکال کے کیونکہ پتنا پٹا لیا پترا تھا لیکن باقی سارا تو وہ گنگا بنارس گنگا جمنا کی وہ تہذیب جس میں بنارس بھی آتا ہے جس میں لکھنو بھی آتا ہے یہ ساری وہی کے ہیں وہاں پر ہندوئزم اپنے اروج پہ ہے یعنی جو چندرگوٹ موریا کی کو وہی پر تھا اور اس کے بعد باقی کیا نام ہے دوسرا جو تھا اپنا گپتاز کی ایمپائر بھی ہی تھی خود کپل وستو کا ریاست مہین پر تھی جہاں سے ان لوگوں کے ظلم کے خلاف گوتم بودھ اٹھا تھا اور وہاں سے پھر نکل کے وہ سارناتھ گیا تھا اور وہ سانچی کے علاقے کے اندر تو وہاں پر اتنی یہ جو کیا نام ہے آپ کا جہاں بابری مسجد وہ بھی یو پی کے اندر ہے ٹھیک اس کے بعد جہاں پر وہ جنب بھومی جو ہے اس کی ایو دیا وہ بھی یو پی کے اندر ہے تو سب کچھ ہی یو پی کے اندر ہے وہاں پر اسی لیے وہاں پر ایک زمانے میں سماج بادی پارٹی جو تھی وہ ٹی تھی سماج بادی پارٹی نے اپنا جو ہے وہ تو کر لیا تھا وہاں پر اس میں یا نام ہے بہار میں تو اپنا گھر بنا لیا کیونکہ بہار میں دلت زیادہ ہے بہار میں ریسہ میں قربت بھی زیادہ ہے وہ بھی زیادہ ہے لیکن یو پی جو ہے یہاں پر نہیں بنا سکی یو پی میں برامنزم جو ہے وہ شدید ہے اور دلت جو ہیں اس طرح سے آپ نہیں مر سکے مجھے لگتا یہ ہے کہ اپنی کوشش تو کی تھی مسلمانوں نے سماج بادنی پارٹی کے ساتھ مل کے کسی نے کسی سے اس الیکشن کو ٹیک اور کرنے کے لئے لیکن اس میں جو خوش آئند چیز آپ نے کہا نا گوا میں بھی بی جے پی جیت چکی ہے اور اس کے ساتھ آہ آہ مانی پور میں بھی جیت چکی ہے اتر خاند میں اتر خاند میں بھی لیکن پنجاب کا جو ریزلٹیں بھی حیران کن ہیں عام آدمی کا ادھر کیا سکھوں نے ایسا ڈیس نکالا کیا ہے نائنٹی ٹو سیٹ دیکھیں آپ اس کا انٹرو سنے کے پھر ادھر کیا 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 کچھ فری کیا ہے دلی کے اندر اچھا اس کا اثر باقی صوبہ میں کیوں نہیں ہو رہا باقی ریاستوں میں کیوں نہیں ہو رہا سر باقی آپ تک بھی انڈیا کا سماج جا کے دیکھیں نا تو آپ کو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یعنی اس حد تک وہ کچھلا ہوا ہے وہ معاشرہ کچھلا ہوا معاشرہ گفتگو نہیں کرنے پاس کھڑے نہیں سامنے ہو سکتے جوتے پہن کے آپ نے اس کے اندر داخل ہو سکتے حیران کن بہت اور غربت اور افلاس تو ایسی ہے کہ جی چاہتا ہے پیچاس روپے یہاں اس ملک کو دان دے کے چلے گا اس حد تک غربت ہے وہاں پر یعنی ٹوائلٹس کا آپ میں نے کئی دفعہ دیکھر بھی کیا ہے کہ آپ ایک درین پر صبح بیٹھ جائیں اور صبح آپ کی آنکھ کھرے گا آپ کے تو چاروں طرف لوگ رفا عجت کرتے ہوئے نظر آئیں گے پھر اس کے بعد اور بہت ساری ایسی چیزیں جو فسلٹیز کے ساتھ ہے اس طرح کی نہیں ہے اب ڈلی کا ائرپورٹ کسی حد تک بہتر ہوا ہے لیکن نائنٹی دوہزار ساتھ کے اندر بنارس جیسے علاقے کا ائرپورٹ آپ دیکھیں ایسے رہتا تھا جیسے پاکستان کے اسی کوئیڈا کا ائرپورٹ سب سے بڑی سڑک جو ہے ان کی جو سب سے پاپولر سڑک جو ہے جو جو ایکسپریس بے ہے ان کی جو اجمیر جاتی ہے اور راجستان کے قلوں کے وقت ہے اس کے اندر سے اکھڑی ہوئی ہیں ساری کی ساری چیزیں اور پتہ نہیں جانوری درستر سے گھوم رہے ہیں پھر اس کے پاس سب سے بڑی بات چیز ہے کہ وہ گندگی کو بھی چھوڑ دیں باقی دلی بہت صاف کر لیا تھا وہ بھی سپریم کورٹ نے کیا تھا ان لوگوں نے نہیں کیا تھا سپریم کورٹ نے بڑی بڑی بلڈنگیں گرائیں تھی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دلی میں اس بندے نے کھڑے ہو کے یہ کام کیا اور دلی جو ہے بزارتے خود شہر ایسا ہے کہ جس کے اندر بی جے پی نہیں پنر سکی اس کے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دلی کا وہ علاقہ دریبے کا اور اس کے بعد چاندنی چوک کا اور پھر اس کا بات چیز مسلمانوں کی ایک طرحیت ہے دوسرا یہ ہے کہ واقعی باہر سے بہت زیادہ یعنی وہاں پر ایک زمانے کہا جاتا ہے کہ اتنے بیہاری آگئے ہیں کہ لالو پرشاد جاہدہ وانگا چیز مشروع ہو سکتا ہے تو بہت زیادہ بیہاری سکھ بہت زیادہ ہیں اچھا یہ چلو یو پی کے اندر خاص طور پر بی جے پی نے جس طریقے سے ایک سریعت لی ہے اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے مسلمان جو ہیں وہ بڑے تشویش کا شکار ہیں اب جو ہے کیا ہونے دیکھیں میں ایک بات انڈین کا نیٹو مہاد ٹوٹ سکتا ہے اور امریکہ اس کو ڈچ کر سکتا ہے اور بروا سکتا ہے تو پھر کوئیڈ کی بھی خیر مناؤ اچھا کوئیڈ بھی کیا اب اصل مسا جائے کہ بی جے پی کی ساری کی ساری سٹینڈنگ جو تھی وہ انٹی پاکستان تھی انٹی مسلم تھی کہ ہم ایک وار سیچویشن کے اندر اپنے لیے بھی کیش کریں گے سیاسی طور پر بھی اور انٹرنیشنلی بھی کیش کریں گے کہ ہم پاکستان کو ڈسٹریپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر رام کی حکومت قائم کرنے والے اور شیف کی بادشاہت کو برانے والے پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے اور پاکستان سے لڑائی کریں گے تو وہ ایک سطح تو بن گئی بھی ہے لیکن کیا اس سطح کے اندر بھارت جو ہے وہ اس رول کو پلے کر سکے ابھی دیکھیں سب سے زیادہ ڈاونڈول جو ہے وہ بھارت ہوا ہے یعنی دوہزار اٹھارہ میں امریکہ سٹریٹیجک پارٹنرشپ سائن کیا تھا سب سے پہلے بھارت کے ساتھ پھر پینٹیکون سٹریٹیجی آئی ہے ایک سال کے بعد آئی ہے جب انہوں نے سب کچھ کر لیا ہر چیز کر لیا یعنی یہ ہسٹارک تھا اس کے باوجود بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں بہت فلورڈ ہیں اور مجھے ڈرس بات پر لگ رہا سبان سب کہ یہ الیکشن کے پاس چونکہ طاقتور ہو گئے ہیں سینٹر ہیں ان کے پاس تو کسی نہ کسی دن ایک صورتیار یہ ضرور ہو جانی ہے کہ یوکرین کے بعد جہاں کا محاط جاہاں کھل جائے گا اور اس کے لئے خاص طور پر ہمارا پاکستان کے اندر جو اپ ہی ویل ہے اس وقت اپ ہی ویل تو آپ میں نظر نہیں آتا ہے یہ ہے ایسی صورت میں اس کو اس کو ڈائریکٹ ریلیٹ نہیں کرنا چاہتا ہے لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں لیکن میں ایک سمجھ رہا ہوں کہ اس کو آپ کسی طور پر اس پورے ڈریجن کو کسی کی کسی بھی ہیپننگ کو اس سے خالی نہیں سمجھ سکتے ہیں بہت معاملات ہوتے ہیں اس وقت آپ اپنے آپ کو ذرا سا کام ڈاؤن کر لیتے ہیں جب اتنے سال آپ خموش تھے لیکن انڈیا کے الیکشن سے مجھے بہت سر ان سے باتیں ہوتی تھی دو دن پہلے انہوں نے کہا جی انڈیا میں سماج بازی باتی سیپ کر رہی ہے آپ ہمیں لے لی جائے گا میں نے شاید آپ کو میسیج بھی فاورڈ کیا تھا اس طرح سمجھ لیکن مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ جہاں آور کانفرنس مسلمان بہاں ہوففل بہت تھے کہ اس طرح شاید ہم ان کو اُلٹ دیں گے ہم اُلٹ دیں گے کانگرس وہ جگہ تھی یو پی اے میں شاہ گھر ہوتا تھا کانگرس کتنے نمبر پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یو پی کے اندر کانگرس میں رہا خلال چوتھے نمبر پانچویں نمبر امیٹری سے جیتا کرتی تھی یہ سائے ہوئے لیکن بس وہی وہ ہے کہ اچھا پنجاب کانگرس بڑا جیتا کرتی تھی میرے خلال تین یا آٹھ سیٹیں ختم پنجاب پنجاب میں تقالی دل وغیرہ ساتھ ہوتے تھے نا اس ویسے جیتا کرتی تھی پنجاب میں وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا پنجاب نے اس وقت عام آدمی پارٹی کے ساتھ جا کے ایک ریٹیلیشن کا اظہار کیا ہے پورے انڈیا کے ساتھ پنجاب اور یہ جو پٹی ہے نا اسمان صاحب اوپر سے لے کے نیچے تک اور کسان مومنٹ بھی بات صحیح ہے کہ کسان مومنٹ کے ساتھ سے یہ بہت اچھی بات ہے کسان مومنٹ جو تھی عام آدمی پارٹی نے بڑا رول پلے کیا تھا اور خاص طور پر جی این یو نے جوان لار نیرو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ جس ملک کی کم از کم سکسٹی میل کی ڈپس ساٹھ کلومیٹر کی ڈپس بارڈر کے ساتھ ڈسٹرگ ہو وہ ملک پاکستان سے لڑا ہی لڑنے کی سوچ ہے تو دوستو آپ نے سنا اوریا مقبول جان اسے میں پیار سے جہادی بولتا ہوں حالانکہ یہ بہت بڑا والا جہادی ہے اس کے اگر آپ نے پریویس ویڈیو دیکھی ہوں گے اگر کبھی اس کو دیکھا ہوگا تو ڈیفنیٹلی ایک بہت بڑا جہادی ہے اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے گیان کا استھر کتنا ہے اور یہ کس طریقے کی بچکانی باتیں کرتا ہے کتنا اس کو پتا ہے گراؤنڈ لیول اور کتنا انڈیا کو جانتا ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ مطلب پچاس روپے دان دے گا انڈیا کو یہ بھیکاری بھوکے مر رہے ہیں لوگ جن کا مطلب دنیا کا ایسا کونسا سمپن دیس ہے مطلب ڈیبلپ کنٹری جس سے انہوں نے کرجہ نہ لیا اور جس کے سامنے انہوں نے گھٹنے نہ ٹیک ہو یہ انڈیا کو پچاس روپے دیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ ایسے ہی لوگ ہیں ایسے ہی غلط فہمی فہلائیں گے پاکستانی میڈیا کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جس سے پاکستان کے لوگ ہمیشہ کیلئے ہمیشہ چوتیاں بنے رہے اور بنتے رہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یو پی میں جو بی جے پی کی گورنمنٹ آئے اس کو لے کر انہوں نے پھر ایک بار رییکشن دیا اسی طریقہ کا جیسے یہ دیتے ہیں حالانکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یو پی میں ایکس وائے جائیڈ یا پورے انڈیا میں ایکس وائے جائیڈ گورنمنٹ آئے گی ان کا یہ ہی رییکشن رہے گا ان کا بی جے پی سے لفڑا نہیں ہے ان کا آپ سمجھے کہ بیسیکل یہ ہندو سے لفڑا ہے اگر کوئی بھی پارٹی آئے گی یہ یہی بولیں گے کہ آپ مسلمانوں کا کیا ہوگا مسلمان کہا جائیں گے مسلمانوں کی کیسی حالت ہوگی ان کا یہی رییکشن آنا ہے میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کیونکہ میں پاکستانی میڈیا بہت لمبے سوائے سے فالو کر رہا ہوں یہ ہے بات ان کے اندر اور یہ ان کے پرانے ویڈیو دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کسی بھی گورنمنٹ کے خلاف ایسی بات کریں گے تو گائیز اب دیکھ سکتے ہیں آپ پاکستانی میڈیا سے ابھی کوئی سینسیول رییکشن تو آئے نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ سینسیول رییکشن آئے گا تراند اسی چینل پر آپ کو یہ ویڈیو ملے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کلیس کومنٹ میں اپنی رائے دیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر